موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سید محسن علی زنجانی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکات اس کے فائدے دنیا میں اور آخرت میں ذکر کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے ناظرین کتنی بڑی بشارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی اس کو جنت کی بشارت دی بشارت دینے کے ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ مرے گا نہیں جب تک دنیا میں ہی اپنا جنت میں جو ٹھکانا ہے وہ نہ دیکھ لے ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاکی روشنی میں درود پاک کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہئے درود پاک کی برکت میں آتا ہے آج اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ کو اس ملک کے وزیر آزم کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملے گا تو ہماری ایک ہفتہ پہلے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کون سا سوٹ پہنیں گے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ملیں گے تو ملنے کا انداز کیا ہوگا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو خوشبو کون سی لگا کے جائیں گے اگر ہم جائیں گے ایسا کون سا کلر ہم نے پہنا ہوگا جو ہمارے حسن میں مزید نکار پیدا کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن بھر میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرے گا کتنی بڑی بشارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں ہی مصافحہ کرنے کا عمل ہمارے ہاتھ آ گیا جو چیز حدیث میں آگئی وہ ہو کے رہنی ہے اور جو حدیث میں آیا اور وہ اتنا آسان ہے میرا خیال ہے اگر ہم زیادہ نہیں اپنے پورے دن کے چار سے پانچ منٹ اس کام کو دے دیں تو ہم اس زندگی میں ہی سندد لے کے جائیں گے کہ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ہوگا ہمارا یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اور جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہو جائے یہ آپ علیہ السلام کے جسم کا احزاز ہے کہ وہ چیز کل بروز قیامت جہنم میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گی رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب نازل نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ پر آج تک کوئی ایسا ازمائش کوئی ایسا عذاب نہیں آیا جو اس سے قبل امتوں پہ آیا تو آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں موجود ہونا ہمیں عذاب سے بچائے ہوئے ہیں تو کل بروز قیامت اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ آپ کے گرے گرے ہاتھ ان سے مسافہ کیا ہمیں یہ عذاب حاصل ہوا تو کل بروز قیامت ہمیں یہ یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے لگنے کی برکت سے ہم جہنم کی آگ سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے تو اپنی زندگی کو درود پاک سے مہکائیں درود پاک کی بہت برکت ہے اتنی برکت ہے کہ آج اگر ہم درود پاک کو اپنی دعاوں کے اندر زیادہ کر دیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا میں کیا مانگا کروں صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا میں درود پاک کو شامل کرو آپ نے کہا کہ میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود پاک کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا اس میں کچھ مزید اضافہ کرو انہوں نے عرض کی میں پوری دعا میں ہی درود پاک پڑھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو مراد کو پہنچا تو درود پاک کی برکتیں اتنی ہیں کہ دعا میں اگر درود پاک کو شامل کیا جائے تو درود پاک رب تعالیٰ کی ذات کی طرف مقبول عمل ہے تو اس سے دعا کی قبولیت بھی انشاءاللہ یقینی ہو جاتی ہے ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی میں اس طرح معمول بنانا چاہیے جس طرح ہم اپنی زندگی کی سانسوں کو لے رہے ہوتے ہیں ایک سانس اندر جا رہا ہے ایک باہر آ رہا ہے کوئی سانس آپ کی جسم میں جاننے کے بعد باہر آتے ہوئے درود پاک کی مہک اور اس کی خوشبو کی لذت لے کے اس دنیا میں واپس نہ آئے یہ مہکتی ہوئی سانسیں آپ کے اندر بھی پاکی لے کے جائیں گی اور جب باہر آئیں گی تو اس دنیا میں بھی روشنی لے کے آئیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درود پاک کو اپنی زندگی میں ہم اس طرح شامل کریں جس طرح کہ درود پاک کو شامل کرنے کا حق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی